یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجانے یہاں پر اپنے ہم منصب سے ملاقات کے بعد ہر چیز کا ذکر کیا لیکن اگر کسی بات کا ذکر نہیں ہوا تو وہ مسئلہ کشمیر تھا کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو بیرونی دباؤ ہے روس بھی اس کا ایک حصہ ہے اور معاملات جو ہیں ان کو سٹیٹسکو کی طرف لے جانے کی جو ہے وہ کوشش ہے کیونکہ تجارت جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک اہم سلسلہ جو ہے وہ اختیار جس کے اندر تجارت بنیادی اہمیت اختیار کر رہی ہے اور ظاہر ہے افغانستان کا امن بھی اس لیے ضروری ہے کہ راستے جو ہیں وہ کھل سکیں تو اس کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بیک برنر پر چلا جائے دیکھئے اس میں روس کی جو پوزیشن ہے اور جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ آپ کو روس سے کسی قسم کی انفرونس یا کسی قسم کی حمایت کا تبقہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا یہ مجھے تو واضح بلوں گتا ہے کہ یہ پوزیشن روس کی جو ہے وہ لگ بگ بھی ہوتی جاری ہے جو کہ اور ممالک کی اس قطعے میں رہی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ روس کے ساتھ کس قسم سے تعلقات ہو سکتے ہیں اور روس کی جو ماضی میں افغانستان میں جو پوزیشن رہی ہے وہ کس قسمتی ہے ہمیں یاد اکھنا چاہیے کہ ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ سب گروپس جو ہیں ان کی وہاں پر رپیزنٹیشن ہونی چاہیے تو وہ اسی تلسلے کی بات کر رہے ہیں جب شمالی افغانستان میں ایک نورڈن ایلائنس بنی تھی اور جس نورڈن ایلائنس کی پوش بنائی روس کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ روس بھی کر رہا تھا تو ان کے لیے ایسے کام افغانستان میں ضروری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام لانے کے لیے سب جو گروپس ہیں ان کی وہاں پر نمائندگی ہونی چاہیے جو بھی حکومت بنے یہ میری نظر میں یہ قبول آب نے موسکو میں بھی میسیج دیا تھا اور جہاں پہ بھی یہی پیغامل آئے ہیں لیکن جہاں تک تجارت کا سوال ہے اور جہاں تک اشتصادی کلائبریشن کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ روس اب سیار ہے آپ کے ساتھ یہ بڑھانے کے لیے خاص طور پر کیونکہ جب آپ سنٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں تو سنٹرل ایشیا کو روس نے ہمیشہ اپنا نیر ابروڈ سمجھا ہے کہ اس کی جو اصل رسوخ اس علاقے میں ہے وہ خاصہ ہے اور اس کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ سب امریکہ تو دھور ہے یہ تو ہم پڑوسی ہیں اور ہمارا یہاں پہ اصل رسوخ زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے وجہ بھی ہے ابھی بھی تاجکستان سے سرگزستان سے اور اس رکستان سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ روس میں جا کے اپنی روزی کھاتے ہیں اور ان کی ریمیٹنسز پہ ان تینوں ممارکہ ہماری کی ریاستیں چلتی ہیں میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے معاملے پر ہماری ایک سوچ جو ہے اس میں ایک اس طرح کا جہارہناپن دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ سارا جو بینل اقوامی دباؤ جو ہے یہ کٹھا ہو رہا ہے کہ نہیں پہلے چیزوں کو کیونکہ دیکھیں سیز فائر پر جتنے اچھے طریقے سے اب عمل ہو رہا ہے لو سی پر اس سے پہلے نہیں ہوا ہے آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سارے اناثر جو ہیں ہمارے چاہے چین ہو چاہے روس ہو یا اردگرد کے ممالک ہو یہ ہے کہ دباؤ ہے کہ پہلے معاملہ ٹھیک کیے جائیں تجارت سے جارت بہال ہو پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ کشمیر کیا صورتحال جو ہوتی ہے جیسے نجم الدین شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے روس سے بلکل صحیح فرمایا اور آپ نے ایلوڈ کیا تھا نیشنل سیکیریٹی ڈائیلوگ کی طرف وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور آرمی چیف کی طرف سے بھی اور آئی ٹھنگ یہی سارے پریشرز ہیں جو کہ اس وقت ملک کے ملک کی لیڈرشپ کے اوپر ہیں فیٹ ایف سے ہمیں بہت زیادہ ریسپائٹ نہیں مل رہی ہم بوجود کے ہم بہت ساری کوششیں کر چکے ہیں ابھی بھی ہم گریے لسٹ میں ہیں روس کا پریشر ہے امریکہ کا پریشر ہے جو بائیڈن آ گیا ہے اور دیکھئے اس نے ہمیں کلائیمیٹ چینج پر جو سمیٹ کی ہے اس پہ نہیں بلایا کلوگر مین کا تفسرہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اوور سائٹ ہے نہیں یہ اوور سائٹ نہیں ہے یہ ایتھنگ دلیبریٹ سنب ہے بیکاوز دینجل پل کے اوپر جو فیسکہ ہوا اس سے امریکہ بلدو خوش نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کلیر میسیج دیا ہے کہ طالبان کو فورس کریں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر رہے اور آئیں کشمیر کے اوپر ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے روس سے بلخصوص اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پولیٹیکل اور ملیٹری لیڈرشپ دونوں ایک پیج پر ہیں اس وقت چاہے جائے کہ کچھ ملیٹری اور پولیٹیکل کومنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کشمیر پر چٹ دوڑنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ ہمارے فارن آفیس نے لیڈ بائی دا پرائم منسٹر بہت اچھی موفز کی ہیں مگر ہمیں ایکسٹیٹ کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کا ایکسٹیریئر منوور یا فارن پالیسی اور فورس ان کے پاس بیکنگ یہ بہت ساری ہے انہوں نے کنمنس کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ہمارا تھری سیون زیرو اٹھرٹی فائیو ایکو پلیز مت نوٹ کریں اسام میں جو ہم کر رہے ہیں وہ مت نوٹ کریں آپ خیالی نوٹ کریں کہ پاکستان کے خلاف جو الیگیشنز ہیں وہ صحیح ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ اب کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان اپی سینٹر ہے ٹیرر کا لیکن کشمیر کے اوپر اس وقت ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے نیشنل سیکیورٹی ڈائیلوگ میں میرے خیال میں ہم نے صحیح میسیج دیا دنیا کو کہ ہم اپنی انٹرنل گھر کو صحیح کرنے جا رہے ہیں اللہ کرے کہ کر سکیں کیونکہ آج ہی کی خبر ہے کہ ٹی ایل پی والے ساماباد کی طرف آ رہے ہیں فرنچ ایمبیسٹر کو اور پاکستان اس وقت گو مگو میں ہے کہ فرنچ ایمبیسٹر کو کیسے نکال سکتے ہیں ہم اور ٹی ایل پی والے بھی نہیں ماننے سو انٹرنل ہاؤس جب تک آرڈر میں نہیں ہوگا اور اس کیلئے تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں روس کے ویدیس منتری نے دورہ کیا بھارت کا پہلے کیا پھر پاکستان کا کیا پاکستان کا دورہ کرتے ہی پاکستانی میڈیا میں ایک بار پھر سے وہی پرانی تڑف تلف کیا بولو جو بھی بولو کسمیر 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 ان کا ایک ہی ہے کوئی بھی ان کے یہاں کوئی بڑا نیتہ ہے اس سے یہ اس کے موں سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ کسمیر پر آپ کوئی سٹیٹمنٹ دے دو اور وہاں آپ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ روس کسمیر پر کوئی بھی سٹینڈ نہیں لینا چاہتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان ایک ایسا بے بس بیچارہ دیس ہے جو کسی بھی دیس کے مطلب اس کے فورن منسٹر یا اس کے راستپتی یا اس کے پریسیڈنٹ سے بس کسمیر پر کوئی کمنٹ کروانا چاہتا ہے تو پاکستان کی حالت آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اور یہاں پر جو پینلسٹ ہیں انہوں نے ایک دم کلیرلی بتا دیا ہے کہ آرٹیکل 35A اور 370 پر دنیا بھارت کے ساتھ ہے اور یہ نہیں ہٹ سکتا ہے آپ کتنا بھی کوسس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ نے کتنے آسان سبدوں میں جو پینلسٹ تھے انہوں نے بڑے اچھے سا ایکسپلین کیا حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ رشیہ کے جو فورن منسٹر ہے انہوں نے پاکستان میں لگ بھگ لگ بھگ دس سال بات دیئے وزٹ کیا ہے جو کی کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے اور بھارت میں تو آپ کو پتا ہے روس کے پرائم منسٹر پتن نے ابھی کچھ دن پہلے ہی وزٹ کیا تھا کورونا آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سمیٹ ہوا تھا اور جاپان کے پرائم منسٹر بہت جلد آنے والے ہیں یو ایس کے پرائم منسٹر بولنا ہوں میں پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا تو بھارت کچھ سے تلنا نہ کرے پاکستان وہی اچھا ہوگا دوستو یہاں پر یہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومن باکس میں ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں